پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خدمت مال کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے خدمت جان کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے خدمت اقوال اور قول کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے گوہ ہے کہ انسان کے اقوال انسان کے افعال انسان کے اعمال انسان کے احوال کسی بھی طریقے سے وہ اپنی جیسی مخلوق کی جب خدمت کرتا ہے تو اشفقت علی خلق اللہ کا تقاضہ پورا ہوتا ہے تو لیکن اگر انسان العظمت اللہ تو ہے اور العظمت اللہ کی بنیاد پر عبادت تو کرتا ہے لیکن الشفقت علا خلق اللہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے اور اگر الشفقت علا خلق اللہ تو ہے لیکن العظمت اللہ کی بنیاد پر عبادت نہیں ہے تو بھی کہیں گے کہ اس کا ایمان ناقص ہے اور اگر دونوں نہیں ہیں کہ اس کے پاس العظمت اللہ بھی نہیں ہے اپنے اللہ کو بھی پہچانتا نہیں ہے مرزوق اپنے رازی کو جانتا نہیں ہے مخلوق اپنے خالق کو ڈھونڈتی نہیں ہے اور مملوک اپنے مالک کی سے بے خبر ہے تو گویا کہ اس کے پاس عظمت اللہ بھی نہیں ہے اور اشفق اللہ خلق اللہ بھی نہیں ہے کہ اپنے جیسے مخلوق کی خدمت کرے ان کے حق کو ادا کر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو یہ کورا ہے بالکل اس کے لئے تو کسی قسم کے ایمان کا کوئی انصر اس کے پاس نہیں ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ہے رکن اور دوسرا نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص ہوگا اور اگر دونوں ارکان اس کے کامل ہیں یہ عظمت اللہ کی بنیاد پر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور اشفق اللہ خلق اللہ کی بنیاد پر اپنے جیسے مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہے تو ہم کہیں کہ یہ مومن کامل ہے اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مکمل ہو گیا اور ظاہر ہے کہ جس کا ایمان مکمل ہو گیا اس کی بخشش ہو گئی اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جنت کا مزا عطا کر دیتے ہیں اور آخرت میں اس کو جنت ہی عطا کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ دو بنیادیں ہیں اور اسی بنیاد پر پورا دین کا خلاصہ چلتا ہے اور قرآن کریم نے پورے دین کا خلاصہ انہی دو چیزوں کے اندر بند کیا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام جو تشریف لاتے ہیں وہ یہی ایمان کی دو بنیادیں انسانوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کرو جب یہ دونوں چیزیں تمہاری مکمل ہوں گی تو گوئے کہ دنیا کے اندر بھی تمہارے لئے کامیابی کا فیصلہ ہے اور آخرت کے اندر بھی تم اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں سرخ روح ہو جاؤ گی لیکن اگر تم نے اللہ کی عبادت کو کی اللہ کا تو حق ادا کیا لیکن اپنے جیسی مخلوق کا حق ادا نہیں کیا تو تم ظالم لکھے جاؤ گے تم ظلم کرو گے اور ظالم ظاہرے کو دنیا کے در اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر سے چین اور سکون کو کھینج لیتا ہے اس کو قلبی راحت سے محروم کر دیتا ہے دنیا کے اندر گوئے کہ وہ جہنم کسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم ہی کس پرد کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہ دو چیزیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام یہی سبق دیتے ہیں یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والے چونٹی کا بھی حق بتاتے ہیں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے کا بھی حق بتاتے ہیں جنگل میں رہنے والے درندوں کا بھی حق بتاتے ہیں ویشی جانوروں کا بھی حق بتاتے ہیں اونٹ جس پر سواری انسان کرتا ہے اس کے حق سے بھی آگا کرتے ہیں کہ اس اونٹ کا حق یہ ہے کہ اس پر اتنا بوجھنا لاد کہ اس کو تکلیف پہنچے اس کو پانی بھی پلا اس کو دانا چارہ بھی کھلا اس کی بھوک اور غذا کا بھی پورا انتظام کر اور پھر اس کی طاقت کے مطابق اس پر بوجھ لاد طاقت سے زیادہ اگر بوجھ لادے گا تو گوہ ہے کہ تو مخلوق کی حق کو طلف کرے گا اور مخلوق کی حق کو جب طلف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے نظیر ظالم لکھا جائے گا اور کل روز قیامت میں تمہیں اس ظلم کا جواب دینا پڑے گا مخلوق کی حقا